ہیلو فرنڈز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سنجے خان نے کیوں زینہ تمان کو بہت بہرہمی سے پیٹا تھا جس سے ان کا کریئر اور زندگی دونوں تباہ ہو سکتی تھی فلم تھی عبداللہ جس کے دوران سنجے خان کو جو شادی شدہ تھے اور بال بچے دار تھے ان کو پیار ہو گیا تھا زینہ تمان سے فلم کی شوٹنگ کے دوران دونوں ہی ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ چکے تھے ان کا رومینس ایک سال تک بھرپور چلا جب فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی تب زینہ تمان لوناولا چلی گئی اپنی اگلی فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے یہ جو اگلی فلم تھی یہ تھی بی آر چوپرا صاحب کی فلم انصاف کا ترازو جو اپنے وقت کی بہت بڑی ہٹ فلم تھی جس میں راج ببر زینہ تمان بدمانی کولا پوری تھے 3 نومبر 1979 تقریبا شام کے ساڑھے چار بجے تھے جب سنجے خان صاحب نے ممبئی سے زینہ تمان جی کو فون کیا زینہ تمان جی تب انصاف کا ترازو فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی لوناولا میں سنجے خان صاحب نے زینہ تمان جی کو کہا کہ ان کو زینہ تمان جی کی چار دن کی ڈیٹس چاہیئے کیونکہ ان کو ابتلہ فلم کے کچھ سینز کو ری شوٹ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ان کو جیسل میل جانا پڑے گا جہاں پہ فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی زینہ تمان جی نے سنجے خان صاحب کو سمجھایا کہ ان کی ساری ایک ساری ڈیٹس آل ریڈی ہی بی آر چوپرا صاحب کو مل چکی ہیں اور سارا کا سارا یونٹ لوناولا میں ہے اور وہ ایسے کیسے شوٹنگ کو بیچ میں چار دن کے لیے چھوٹ کر جیسل میل آس سکتی ہیں یہ سننے کے بعد سنجے خان صاحب آگ ببولا ہو گئے سنجے خان نے زینہ تمان کو کہا کہ شوٹنگ تو ایک بہانہ ہے تم اصل میں لوناولا میں بی آر چوپرا صاحب کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو یہ سننے کے بعد زینہ تمان جی فون پہ رو پڑی اور انہوں نے کہا کہ تم میرے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو لیکن سنجے خان نے زینہ تمان جی کو بہت کچھ سنایا زینہ تمان جی صرف روتی رہی اور انہوں نے فون رکھ دیا ویسی رونی دھونی حالت میں زینہ تمان جی بی آر چوپرا صاحب کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ سنجے کافی ناراض ہیں اور وہ ممبئی جانا چاہتی ہیں وہ ان سے مل کر فوراں واپس آ جائیں گی بی آر چوپرا صاحب کو لگا کہ کوئی پرسنل پرابلم ہوگی اس لیے انہوں نے زینہ تمان جی کو چھٹی دے دی اور کہا کہ جا کے اپنی پرابلم سالف کر آئیے زینہ تمان اپنی ہیڈ رسل فلوری کو لے کر لو ناولا سے ممبئی کے لیے نکلی زینہ تمان جی جب ممبئی پہنچی تو سب سے پہلے وہ سنجے خان صاحب کے گھر پہ گئی جب سنجے خان صاحب ان کو گھر پہ نہیں ملے تب انہوں نے پتا لگایا کہ وہ ممبئی میں ہی کسی فائف سٹر ہوتل میں پارٹی کر رہے ہیں تب زینہ تمان جی نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس فائف سٹر ہوتل میں جائیں گی اور سنجے خان صاحب سے بات کریں گی زینہ تمان جی تب اس فائف سٹر ہوتل پہنچی اور فائنلی سنجے خان صاحب سے ملین جو ایک پرائیوٹ سویٹ میں پارٹی کر رہے تھے زینہ تمان کو دیکھ کر سنجے خان صاحب آگ بابولہ ہو گئے اور کہا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو کیا کر رہی ہو یہاں پہ اس وقت اس کمرے میں سنجے خان صاحب کی پتنی زرین خان بھی تھی اور اور بھی بہت سے سلیبرٹیز تھے جو وہاں پہ پارٹی کر رہے تھے اس کمرے میں شراب پانی کی طرح بھی رہی تھی اور سنجے خان صاحب کافی نشے میں تھے زینہ تمان جی نے کہا کہ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی مجھے تم سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے لیکن اکیلے میں تب سنجے خان زینہ تمان جی کو ساتھ والے کمرے میں لکر گئے ان دونوں میں بات کیا ہوئی یہ تو پتہ نہیں چلا لیکن تھوڑی دیر بعد زینہ تمان جی کی چیخنے کی آواز سنائی دی تب ہی ان کی ہیڈ رسر فلوری جو ان کے ساتھ آئی تھی انہوں نے یہ چیخ کی آواز سنی اور وہ باجو والے کمرے میں چلی گئی دیکھنے کے لئے کہ کیا ہو رہا ہے جب فلوری کمرے کے اندر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سنجے خان زینہ تمان جی کو بہت ہی بری طریقے سے مار رہے ہیں لات جوتا مکہ گھوسا سب چل رہا تھا فلوری یہ دیکھ گئی بہت سیادہ ڈر چکی تھی اور وہ فوراں باہر آئیں لوگوں سے مدد مانگی لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی کوئی بھی سامنے نہیں آیا اور یہ سارا تماشا پانچ منٹ تک چلتا رہا جب فلوری نے دیکھا کہ کوئی بھی سیلیبریٹی مدد نہیں کر رہا تب وہ بالکل باہر گئیں اور دربان کو بلا کر لے کر آئیں تب دربان نے زینہ تمان جی کو سنجے خان سے بچایا جب زینہ تمان جی کمرے سے باہر آئیں تو ان کا پورا چہرہ بگڑ چکا تھا ان کا جو ٹوٹ چکا تھا ان کی رائٹ آنکھ میں بہت ہی گہری چوٹ آ چکی تھی ان کے موں سے خون نکل رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آسو آ رہے تھے اس کے بعد فلوری زینہ تمان جی کو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں اور ڈاکٹر نے زینہ تمان جی کو آٹھ دن کا بیٹ ریس دیا اور ساتھی انٹی ڈیپریسیف دوائی دی کیونکہ زینہ تمان جی کافی شوق میں تھی زینہ تمان جی کے جو ڈاکٹر تھے ان کا نام تھا اے مسہ اور اے مسہ جی نے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے یہ پورا واقعہ ایک انٹرویو میں بتایا تھا اے مسہ جی نے اپنے اس انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں تھی کہ سنجے خان صاحب نے زینہ تمان جی کو مارا تھا بلکہ ان کے تین مہینے پہلے انہوں نے زینہ تمان جی کو اتنا مارا تھا کہ ان کی رپس میں چوٹ آئی تھی یہ جو جھگڑا تھا یہ دو لورز کا نہیں تھا بلکہ پتنی اور پتی کا تھا پتنی اور پتی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سنجے خان صاحب نے زینہ تمان جی سے 30 دسمبر 1978 میں جسل میر میں شادی کی تھی جس کے دو وٹنس بھی تھے اور یہ واقعہ تھا 3 نومبر 1979 کا اور اس واقعے کے کچھ دنوں بعد 30 نومبر 1979 کو ان کا ڈیووز ہو گیا کچھ لوگوں نے زینہ تمان جی کو رائے دی کہ ان کو پولیس کمپلیٹ کرنی چاہیے سنجے خان صاحب کے خلاف لیکن انہوں نے سرہ سرمنہ کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں سنجے سے بہت پیار کرتی ہوں اور یہ تھی کہانی سنجے خان اور زینہ تمان جی کی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو پولیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تکیو بری مچ